بسم اللہ الرحمن الرحیم نولیج سٹوری کے محزز ناظرین السلام علیکم قربانی حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نے دریافت فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ اکرام نے عرض کی کہ ہمیں اس قربانی کرنے میں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی صحابہ اکرام نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا ان کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے؟ یاد رہے ہر بالغ، مقیم، مسلمان، مرد و عورت مالے کے نصاب پر قربانی واجب ہے مالے کے نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس ساڑھے باون تول چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت تجارت کا مال ہو یا اتنی مالیت کا سامان ہو اور اس پر اللہ عزوجل یا بندوں کا اتنا کرزہ نہ ہو جسے ادا کر کے بیان کردہ نصاب باقی نہ رہے فقہہ اکرام فرماتے ہیں حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموما انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شد تنگی اور دشواری محسوس ہوتی ہے جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ تنگی اور پیشے سے متعلق کتابیں